یہ ایک نیوز آئٹم ہندوستان ٹائمز میں 23 جنوری کا آج کا آیا ہوا ہے جس میں ایک وکٹیم ہرچ کمار جس کو انہوں نے فون سنیچرز نے دو بوائز نے اور اٹیک کیا اور اس کو مار لالا تو اس کی فوٹو ہندوستان ٹائمز میں آئی ہے تو میرا سلیشن ہے کہ جو کرمنلز ہیں جنہوں نے ایسا کیا ہے کہ سسپیکٹڈ کرمنلز بھی ہیں ان کی فوٹو بھی آنا بہت جروری ہے تاکہ وہ ایک ایسے ڈیٹرینٹ ان کو لگے کہ ہم کوئی بھی جو کرائم کرتے ہیں تو اس کی فوٹو آنے سے پروسیوں کو اور شداروں کو سب کو اس کے بارے میں جانکاری ملتی ہے سب لوگ پہچان لیتے ہیں تو یہ بڑا بھاری ایک ڈیٹرینٹ ہوگا کہ کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے جو پکڑے جاتے ہیں غلط کام کرتے ہیں تو پاسپڑوس کے اوپر جو سوشل پریشر جو پڑتا ہے اس کا وہ بڑا بھاری اچھا ایسے ڈیٹرینٹ کام کرے گا کیونکہ ہمارا جو سسٹم آف جو 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 لیشری ہے وہ بھی پنشمنٹ بغارہ بھی اس لیے ہے تاکہ سوسائٹی میں کریکشن ہو اور پریونشن ہو آگے کے لیے تو یہ میرا سیلیشن ہے اور میں ایک ڈیٹرینٹ آپ کا اور سادران آگریک ہوں اور میرے کو اپنے ویوز میں شیئر کرنا چاہتا ہوں تو یہ پولیس کمیشنر صاحب اور یونجہ سپریم کورٹ اس بارے میں اپنے رول بنائیں کہ کیا ان کے رول کہتے ہیں کہ وہ فوٹو کرمیلز کی آ جانے چاہیے تاکہ پبلک کو پتہ لگے اور ان کے دوست رشتداروں کو پتہ لگے کہ انہوں نے یہ کرائم کیا ہے اور وہ آگے سے کوئی کرمیلز اس بات کو کرائم کرتے ہوئے ڈریں گے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا فوٹو اخوار میں آگر آ گیا تو پاس پروسنیوں کو رشتداروں کو سب کا پتہ لگے گا اور اس کا ایفیکٹ جو ہے ان کے بھائی بہنوں کی شادیوں پہ اور سب چیٹوں پہ اپیکٹ پڑے گا نوکری پہ اپیکٹ پڑے گا کوئی جاب دینے میں اپیکٹ پڑے گا تو یہ بہت ہی اچھا ڈیٹرینٹ رہے گا تو ان کی فوٹو آنی بہت جروری ہے اس کیس میں ہرس کمار جو کی وکٹی میں اس کا فوٹو تو آ گیا ہے لیکن جو کرمیلز ہیں جنہوں نے کرائم کیا ہے ان کو فوٹو نہیں آیا وہ بھی آنا چاہیے ایک اچھا رہے گا مریہ سیلیشن ہے میرا ای میل ہے ایس کے جے اے آئین آئی اے ل ایٹ یاہو ڈاٹ کو ڈاٹ ان آئی ریپیٹ ایس کے جے اے آئین آئی اے ل ایٹ یاہو ڈاٹ کو ڈاٹ ان تو اپنی ویوز آپ لوگ میرے سے شیئر کریجئے اور پلس کمیشنر صاحب کو بھی بھیجئے کیونکہ ایک ہم سب مل کے سوسائیٹی کو کریکشن کرنے میں ہیلپ کریں تب ہی جا کے سوسائیٹی ایک اچھے سوسائیٹی بنے گی اور کیونکہ اس کا جو ویکٹم کا فوٹو ڈالنے کا کوئی اس میں کوئی بیسک پرپس نہیں ہے اور اوییکٹیو جو ہے کرمیلز کا فوٹو ضرور آنا چاہیے یہ میرا ویچار ہے اس پہ ضرور کنسیڈر کیا جائے گا کیا جائے اور سب مل کر اس بارے میں ویچار کر کے ڈیسین جرور لیں کہ جتنے بھی کرائمز کے کیسز ہیں کرمیلز یا سسپیکٹیڈ کرمیلز جو سسپیکٹیڈ کرمیلز ہیں ان کے ساتھ سسپیکٹیڈ لگ دو اور بعد میں اگر وہ ملو بری بھی ہو جاتے ہیں تو اس میں لگ دو بعد میں کہ بھی یہ سسپیکٹیڈ کرمیلز ہے اور یہ کیس ہوا اور ایسے سے ہوا اور آلٹیمیٹلی اس کو بائزر بری کر دیا گیا یا اس کو اتنا یہ پنشمنٹ دیا گیا وہ بھی نیوز آئٹم میں آنے چاہیے تو یہ جب میڈیا اور نیوز پیپر اور ٹی وی یہ بہت اچھا رول جو ہے ایسے اپنا سکتے ہیں جس سے کہ سوشل پریشر جو کرائم کرنے والوں پر پڑے گا اور وہ آگے سے پھر کرائم کرتے ہوئے تھوڑا سا جشکیں گے اور نہیں کریں گے ایک مہینے کی دو مہینے کی جو سزا ہو جاتی ہے اور وہ چپکے سے سزا کال کے آ جاتے ہیں پھر زیادہ بڑے کرمنٹ بن جاتے ہیں اور سوشل پریشر نہیں پڑتا اس سے کوئی اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوگا جتنا کی سوشل پریشر اگر ان کی فوٹویں آئیں گی تو وہ ایک مہینے دو مہینے چھ مہینے ایک سال کی جیل سے بھی زیادہ ڈیٹرینٹ ان کے دماغ پہ ان کے سسٹم پہ پڑے گا اور جیل کاٹنے کے بعد تو وہ اور زیادہ ہارڈن بلنے کا ڈر رہتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے ان کے سوزائیٹی میں سوشل پریشر تو لوگوں کو تو پتا ہی نہیں پاس پروزیوں کو تو انہوں نے کیا کلائم کیا تو یہ بہت ہی اوشک ہے کہ اس کو ضرور بچار کرنا چاہیے مس نکلنا چاہیے تو تب ہی ہمارا سسٹم جو ہے بھالت ورش ہمارے اون لیبل رسپیکٹیبل موڈی جی جو ہے دیش کو اچھا آگے بنانے میں چل رہے ہیں تو یہ کرائم فری اگر ہمیں بھالت بنانا ہے تو جتنے کرمنلز ہیں ان کو ایکسپوز کرنا فوٹو میں ڈال کے بہت جروری ہے ان کے فیس کورڈ کر کے لے جانا بلکل ٹھیک نہیں ہے اوپن فیسز مل جانا چاہیے اس کے بارے میں اگر کچھ ایکٹ یا لاؤ امنٹ کرنا پڑتا ہے تو بھی اون لیبل جو ججز جو سپریم کورٹ ہیں جو کورٹ ہیں اس بارے میں بیچار کر کے پولیس کمیشنر کے ساتھ بیٹھ کے ان کو بلا کے اور جرور ڈسین لیں اور میرا سیلیشن ہے کہ اس سے کرائم ریٹ میں بہت زیادہ یہ فرق پڑے گا اور کرمنلز کرائم کرتے ہوئے جسٹ کہیں گے ڈینکیو موسیقی